صحیح بخاری کی روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں میں کیے گئے عمال صالحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں ان دس دنوں سے مراد ذلہجہ کے شروع کے دس دن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں کیے گئے عمال سے افضل نہیں ہے تو اس حضور نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ساتھ نکل جائے پھر اس میں سے کچھ بھی واپس نلائے یعنی وہ شہید ہو جائے اس لئے امام نیرزب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دس دنوں میں یعنی ذلہجہ کے ان دس دنوں میں کیے گئے نوافل رمضان میں کیے گئے نوافل سے بھی زیادہ افضل ہے اور ان دنوں میں جو فرائض ادا کیے جاتے ہیں اس کا ثواب بھی دگنا ہوتا ہے امام نیرزب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ دس دن جو ذلہجہ کے دس دن ہیں یہ افضل ہیں یا پھر رمضان کا آخری عشرہ افضل ہیں امام نیرزب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دس دن یعنی ذلہجہ کے دس دن رمضان کے آخری عشرے کی دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں لیکن رمضان کی جو راتیں ہیں وہ ان راتوں سے زیادہ افضل ہیں کیونکہ اس میں لیلت القدر ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ان دس دنوں کی قسم کھائی اللہ تعالی فرماتا ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذلہجہ کے دس دن مراد ہیں ان ایام کی فضیلت کی ایک وجہ اے بھی ہے کہ ان دنوں میں وہ ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو پورے سال میں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ان دنوں میں نماز، روزہ، صدقہ، حج، قربانی یہ ساری اہم عبادتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں اور پھر یوم النہر اور یوم عرفہ یہ دن پورے سال کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں لیکن اس کے باوجود ان ایام میں عبادتوں کا او احتمام نہیں ہوتا ہے یا او ماحول نہیں ہوتا ہے جو عام طور پر رمضان میں نظر آتا ہے جبکہ ایام سب سے افضل ایام ہیں پورے سال کے تو ان ایام کی قدر کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کی قدر کرنے کی تفیقہ تا فرمائے